موسیقی بولر کی دبنگان سلمان خان نیو تو کسی بھی پہچان کے محتاج رہی ہے سلمان خان ایک ایسی حسنی ہے جن کی فرسنس لے کر پروفیشنل آئیف کافی زیادہ خبروں میں بنی رہتی ہے سب سے بہلے بات کرتے ہیں سلمان خان کی پروفیشنل آئیف کے بارے ان دنہ دبنگ خان سلمان خان اپنے فرم بھارت کو لے کر کافی زیادہ خبروں میں بنے ہوئے تھے فرم بھارت نے جہاں تاور توڑ کمائی کی ہے باکس آفیس پر اس کے علاوہ اب اپنے نئے پروژیکس میں بھی بہت زیادہ بیزی دبنگ خان ہو چلے ہیں جہاں سلمان خان کی دبنگ 3 کے سیٹ سے آئے دن کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ تو سامنے آئے ہی رہی ہے اس کے علاوہ بڑی بات یہ بھی ہے کہ دبنگان سلمان خان جو ہے بہت زیادہ چرچاؤں میں بنے ہوئے ہیں اپنی پرسنل لائف کو لے کر دراصل آج ہم آپ کو تھوڑا سا فریش بیک میں لے جا کر اس واقعے سے روبرو کر آئیں گے جب سلمان خان کی پہچان ایک بولیوٹ کے دبنگ خان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک قیدی کے روپ میں کیا جاتی ہے جیل کے اندر کے ایسے سلمان خان جو ہیں کافی زیادہ دکھ محسوس کرتے تھے کافی زیادہ انہیں پیڑا ہوتی تھی کیونکہ ان کے ماتا پتا کو دکھ ہوتا تھا اس بات کو لے کر کہ سلمان خان جیل میں ہے تو وہیں آج میں آپ کو ایک واقعے سے روبرو کراؤں گا جس میں سلیم خان کا سٹیٹمنٹ ہے جہاں سلمان خان کی پتا جی سلیم خان نے خود ازبارے میں بات کی ہے کہ ایسے ایک قیدی کے روپ میں پہنچان ہوا کرتی تھی دبنگ خان سلمان خان کی اور زیادہ زیادہ کس طریقے سے کافی زیادہ ہی یہ جو پل رہا ہے یہ پل دکھ بڑا رہا اور کیسے تمام طرح کی خبرے جو ہیں اس اپ ڈیٹ کو لے کر وائرل رہی ہیں اس خاص خبر کو لے کر وائرل رہی ہیں ڈالین ازر اس ریپورٹ پر جہاں سلیم خان نے خود بتایا ہے وہ درد جب سلمان خان جیل میں تھے سلیم خان نے بتایا کہ جب میں آٹھ کر لکھ رہا تھا میں جوتپور گیا تھا اس سے ملنے جیل میں یعنی کی سلمان خان سے ملنے کے لیے جیل میں وہاں ایسے کہہ رہے تھے کہ تین سو تیتالیس کو لانا وہ آئے ڈاڑی پڑی ہوئی بال بکھرے ہوئے نام کیسے انکوں میں بدل جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ڈیٹھے میں نے ان کی ماں سے بول دیا تھا کہ رونا مت مگر وہ کہاں کنٹرول میں ہو پاتی کنٹرول میں تو ہوتے نہیں ہیں وہ رونے لگی آسو کنٹرول میں کہاں ہوئے اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے یعنی کی سلمان خان کو اس بات کی کافی تکلیف ہے کہ انہوں نے اپنے ماتا پتا کو کافی تکلیف پہنچائی ہے اس بات کا خلاصہ خود سلیم خان نے کیا جیسے وہ کئی دنوں تک جیل میں رہا تو وہی لاؤں میں ایسا کوئی پروویزن ہی نہیں ہے کہ ایک بچے کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہو اس نے کیا بگاڑا ہے اس نے کیا کیا ہے اس کا لاؤں میں کوئی پروویزن نہیں ہے کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اے سزا نہیں ہونی چاہیے ہم لوگ پانی پیتے وقت گلٹی فیل کرتے تھے ایسی چلاتے وقت گلٹی محسوس کرتے تھے گلٹی مطلب تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کیسے حالت میں سو رہا ہوگا اس نے بتایا ایک جگہ ہوتی ہے اس میں ایک دری بچھا دیتے ہیں ایک بالٹی رکھ دیتے ہیں پانی رکھ دیتے ہیں پنکہ بنکہ نہیں ہے تو تکلیف تو ہوتی تھی یہ درد بیعا کیا ہے سلیم خان نے سلیم خان نے بیعا کیا ہے اس درد کو کہ بھائی کس طریقے سے جیل کے اندر کافی کچھ سلمان خان کو جھلنا پڑا کیسے سلمان خان کا نام قیدی نمبر 343 میں بدل گیا کیسے سلمان خان کو ایک عام قیدیوں کی طرح بلایا گیا 343 کہہ کر بلایا گیا تو ہاں ہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اپنے کیسز کے بارے میں دبنگ خان سلمان خان نے بھی کئی بار بات کی ہے دبنگ خان سلمان خان نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ شادی بھی اسی لئے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر کئی سارے کیسز ہیں وہ جس کی اس سے جوج رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جیون ساتھی بڑی وجہ دبنگ خان سلمان خان دوارہ اپنی شادی نہ کرنے کی بتائی جاتی تھی رتلا ہی نہیں جس طرح سے درد بیا ہوا ہے سلمان خان کا سچ میں ہی کافی زیادہ آنکھوں کو نم کر دینے والا ہے خیر دبنگ خان سلمان خان اپنی فلم دبنگ 3 کو لے کر بہت زیادہ بزی چل رہے ہیں ایک طرف جہاں آئے دن شوٹنگ کو لے کر کوئی نہ کوئی خفر آ رہی ہے دبنگ 3 کی تو وہیں فلم میں سلمان خان کیسے نظر آتے ہیں دیکھنا واقعی میں دلچسپ ہونے والا ہے اور ساتھی دیکھنا یہ پہ دلچسپ ہوگا کہ سلمان خان کیا کمال دکھا پاتے ہیں اگر ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لئے اب جڑی رہی ہمارے چنل ساتھی ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا